تو آئیں ان لمحوں کی قدر کریں یہ آپ کی قسمت ہے قدر ہے ٹائم تو ہوتا نہیں ہے بیٹے اس وقت کو ضائع مت کیجئے میری ریکویسٹ سے بھی ہے یہ نہیں جا کے پھر وہی زندگی نہیں اب صبح سے چوچنا ہے میں نے چینج کیا کرنا ہے جو میری اندر تھوڑی سی کمزوری ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہے تعلیم کی طرف عمل کی طرف گھر کا مول بہتر کرنا والدین اساتزہ دوست جو بدلنا ہے بدل دینے جو دوست ٹھیک نہیں ہے بدل دیں جو رستہ ٹھیک نہیں ہے بدل دیں اور کل سے چینج آئے تو پھر سمجھیں اس مجلس کا فائدہ ہے ورنہ قیامت کے دن نہ کہیے گا اللہ پاک کچھ ہو تو کیوں نہیں بدلا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کیونکہ گائیڈنس آپ کو مل گئی ہے عمل کرنا آپ کا کام ہے پیروں اپنے پیروں سے چلنا ہے آپ نے کسی نے اٹھا کے چلانا نہیں ہے آپ کو آپ ہینڈی کیپ نہیں ہیں اللہ نے سید دماغ جسم تب دیا ہے اب فیصلے آپ نے کرنا ہے اللہ آپ کو کام بھی آپ کریں شاہ صاحب اور ہم سارے دعا گو ہیں اللہ آپ کو توفیق دے آمین بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علیہ السیدنا محمد وعالی صحبی ببارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار وادخلنا الجنت معال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائیو گناہگاریں ہمیں معاف فرمائیو آج کی اس رات جو اس سال کی آخری رات گزر رہی ہے اور نئے سال کی صبح آنے والی ہے مولا اس میں ہماری زندگی کی تاریکی کو ختم کر کے اپنے ایمان کا ہدایت کا نور کی صبح آتا فرمائیو ہمارے اندر بھی ایک نیا دن چڑھا دیجئے دل میں دماغ میں ظاہر میں باطن میں ایک نور آتا فرمائیو جو ساری روشنی آتا فرمائیو ہم کمزور ہیں علم نہیں ہیں شعور نہیں ہیں آپ ہمیں ہدایت آتا فرمائیو آپ جس کو بچانا چاہیں وہ بچ سکتا ہے آپ ہمیں ہمت آتا فرمائیو اب ہمیں قوت ارادہ آتا فرمائیے ہمیں دماغ میں شعور آتا فرمائیے قلبی فکر و حکمت آتا فرمائیے روحانی خزانے آتا فرمائیے اور ہمیں اپنے اپنی محبوب کے لیے منتخب فرمائیے ہمیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے منتخب فرمائیے ہمیں والدین کی سچی خدمت کما کے جنت میں جانے کا اس کی توفیق آتا فرمائیے شاہ صاحب کے اس مجلس کو اس گھر کو اچھے اچھے طلبہ سے عباد فرمائیے آنے والے طلبہ دینی دنیا بھی دونوں ہدایتیں لے کے جائیں اپنا کرم فرمائیے شاہ صاحب کو مکمل سید سے ایک عمر دراز اتا فرمائیے ہم سب کے والدین پہ کرم فرمائیے ہم سب کے بزرگوں پہ کرم فرمائیے آج کی رات عرض کرتے ہیں مولا پاکستان کو بھی اچھی صبح اتا فرمائیے اچھے اکمران اتا فرمائیے اچھے علماء اتا فرمائیے اچھے مشائخ اتا فرمائی اچھے اساتذہ اتا فرمائی اچھے جج اتا فرمائی اچھے وکیل اتا فرمائی اچھے ڈاکٹر اتا فرمائی اچھے رہنما اتا فرمائی مولا کریم جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے جو حاضر ہیں سب کے دعاؤں کو قبول فرمائی جتنے میرے بیٹے جوان آئے ہیں ان کی جوانی دعاؤں کو قبول فرمائی جتنے لائک اور اچھے بچے آئے ہیں ان کو اور اگلا قدم عطا فرمائے اور ترقیان عطا فرمائے ہر کمزوری اور اندھیرہ ان کے دلوں سے ذہن سے روح سے دور فرما دیجئے اور ان کو سیدھا منزل کی طرف رستہ عطا فرمائے مولا کریم کشمیر فلسطین پاکستان اور مین شریفہ ان اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے اسلام کی قیادتیں قوتیں طاقتیں وسائل حق پہ جمع فرمائے اور انتشار کو ختم فرمائے اسلام کے دشمنوں کو اس سال میں نکامی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو آپس میں جمع ان کی قوت عطا فرمائے اتحاد عطا فرمائے ہر فتنہ شعر شیطان نفس دجال سے محفوظ فرما دی وباؤں سے محفوظ فرمائے ہر قسم کے یہ کرونے اور ہر قسم کی جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کو روک دیجئے ہم سب کے لیے معافی کے طلبگار ہیں نئے سال میں روک کے معافی کے طلبگار ہیں ہماری مدد فرمائے حضور کی امت کی مدد فرمائے یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضا یا واسِ الکرمی جن کے گھروں میں مریض ہیں مائے ہیں بہن ہیں بچے ہیں بیمار ہیں بھائی بھولا مشتبہ صاحب کے گھر میں جس کے گھر میں بھی ہیں سب جانتے ہیں مولا آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں انہیں شفائی عطا فرمائے ہیں مولا ان کو جلس صحت یابی عطا فرمائے ہیں ان کی مشکلیں آسان فرمائے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مَحْبُوبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَائِينَ بِحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ قبول فرمائے